موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم Today we are starting the exercise 9.2 تو basically اس میں ہم کیا کریں گے ہمیں کچھ linear equations given ہوں گی جن کی ہمیں values معلوم کرنی ہے جن کے variables کی value معلوم کرنی ہے وہ کس کے برابر ہیں تو start کرنے سے پہلے کچھ rules ہیں چھوٹے سے ان کو دیکھ لیتے ہیں Runes میں یہاں پہ لکھ لیتا ہوں دیکھن اگر کوئی بھی positive چیز ہوگی اگر اس کو ہم meet equal کے دوسری طرف لے جائیں گے تو وہ negative ہو جائے گی کیا ہو جائے گی negative ہو جائے گی اگر ہم negative کو اس طرف لے جائیں گے پوزٹیو ہو جائے گی اسی طرح، اگر کوئی چیز multiple ہے اس equal کو اس طرف divide ہو جائے گی اور اگر divide ہے تو وہ اس طرف multiply ہو جائے گی تو questions کو دیکھتے ہیں question number پہلا ہی دیکھ لیتے ہیں پہلا question ہے x minus 7 is equal to 8 جیسے کہ اب اس کو solve کرنے کیلئے ہمیں کیا کرنا ہوگا ہمیں جو یہ number ہے یہ دوسری سائیڈ لے کے جانا پڑے گا کیونکہ جیسے x الگ ہو جائے تو ہم کیا کریں گے 7 negative ہے اس طرف جائے گا تو وہ positive ہو جائے گا تو یہ اس طرح کچھ نظر آئے گا اب اگر ہم ان کو solve کریں 7 and 8 کو تو یہ 15 ہو جائے گا تو یہ اس کا answer یہاں پہ آگیا second question کی بات کرتے ہیں y plus 5 is equal to 12 یہ بھی اسی طرح ہی ہے بس یہاں پہ 5 positive ہے اگر وہ اس طرف جائے گا تو وہ positive negative ہو جائے گا اور y is equal to 12 اگر 5 گیا تو 7 یہاں پہ 3 question ہے یہ آپ لوگ خود کریں گے دیکھیں 2 positive ہے اس طرف negative ہو جائے گا question number 4 میں کرتا ہوں question number 4 کیا کہہ رہے ہیں کہ بھئی 7 y is equal to 12 اب جیسے کہ 7 y کے ساتھ multiply اگر اس طرف لے کر آئیں گے تو وہ divide ہو جائے گا یاد رکھنا کہ divide ہم اس طرح بھی لکھتے ہیں مطلب نیچے کوئی چیز number آگیا تو وہ divide کہلاتے ہیں تو کریں 7 on the 7 7 to the 14 تو یہ آ جائے گا y is equal to upon 1 1 ہم کسی کے نیچے لکھیں یا نہ لکھیں تو یہ ہمارا یہ question یہی پہ complete ہوا تو آتے ہیں question number اب دیکھیں 5 question بھی ہمارا 7 کی طرح ہے جیسے یہاں پہ 7 sorry 4 کی طرح 7 جیسے y کے ساتھ multiply تھا ایسی طرح 3 x کے ساتھ multiply تھا 3 multiply تو ادھر divide ہو جائے گا اور question number 6 بھی easy ہے 16 negative ہیں اس طرح positive ہو جائیں گے بعد آتے ہیں question number 7 بھی question number 7 دیکھ لیتے ہیں x upon 4 is equal to is equal to the 3 جیسے کہ 4 divide ہے میں نے یہاں بتایا تھا 7 multiply تھا نیچے divide کر کے رکھا تھا ابھی یہ نیچے ہی پڑا ہوا ہے تو مطلب یہ consider کیا جائے گا divide divide اس طرف جائے گا تو وہ کیا کیا لائے گا multiply تو اگر 4 ادھر divide تھا تو اس طرف کیا ہو جائے گا multiply تو x is equal to 12 آ گیا تو یہ ہمارا answer یہاں پہ آ گیا 7 کا 8 کی باری آ رہی ہے 8 کو کرتے ہیں question number 6 x plus 1 is equal to 49 9 اب جیسے کہ یہ question ہے تو اس میں پہلے جو number ہے اس کو is equal کے دوسری طرف لے کر جائیں گے 6 x ہم نے ویسے ہی رکھا 49 یہ positive تھا ادھر negative ہو گیا 6 x is equal to 48 6 multiply ادھر کیا ہو جائے گا divide ہو جائے گا divide کریں اب دیکھیں اس کے اوپر 6 کا table کتنی دفعہ لگ رہا ہے 8 دفعہ لگ رہا ہے تو جیسے کہ 6 x 6 6 x 8 40 ہے تو 8 upon 1 نیچے ہم 1 نہیں لکھتے کیونکہ وہ understood ہوتا ہے question number 8 بھی یہیں پہ complete ہوا 9 number question ہم نہیں کریں گے کیونکہ easy ہے یہ ہمارا 4 اور 5 question کی طرح ہیں دیکھیں 8 multiply ڈیوائیڈ ہو جائے گا question number 10 کرتے ہیں question number 10 کرتے ہیں question number 10 کیا کہہ رہا ہے کہ 7 y یہ بھی 8 question کی طرح پر solve کرتے ہیں جیسے آپ لوگوں مشکل نہ ہو 44 44 کو صاف صحیح طرح لکھتے ہیں 44 آگے جیسے کہ پہلے 2 ادھر چلا جائے گا 7 y ویسی رہے گا یہ 44 یہ mine positive 2 ہے ادھر negative ہو جائے گا 7 y is equal to یہ 42 ہو جائے گا جیسے کہ 7 multiply ادھر کیا ہو جائے گا divide ہو جائے گا 42 divided by 7 table پڑھیں 7 7 7 6 42 تو ہمارا answer کیا ہے y is equal to 6 over 1 نیچے ہم 1 لکھیں یا نہ لکھیں تو یہ ہمارا answer یہیں پہ آگیا تقریبا ہماری exercise solve ہو گئی ابھی باقی بچ question number 13 14 or 15 جو کہ major question سے تو پہلے board اس کو board کو صاف کر لیتے ہیں یہ board گیا صاف اب اب آتے ہیں باری ہم پہلے ہم start کرتے ہیں 13 سے question number 13 6x minus 4 divided by 2x plus 4 sorry 2 4 2 is equal 2 پہلے تو یہ جان لیجی کہ اس 2 کے نیچے کچھ نہیں تو 1 ہے اب یہاں سے ہوگی cross multiplication 1 اس طرف multiply ہو جائے گا اور یہ 2x plus 2 ہے یہ اوپر والے 2 کے ساتھ دیکھیں کس طرح 1 multiply 6x minus 4 is equal to 2 into the 2x plus 2 صحیح یہاں کریں 1 6 6x minus 4 اور یہ اس کے ساتھ 2 to the 4x اور 2 اس کے ساتھ 2 to the 4 آگیا اب کیا کریں گے variables ایک ساتھ کر کے رکھیں گے اور constant ایک ساتھ یہ 6x ہے اور 4x positive ادھر کیا ہو جائے گا negative ہو جائے گا اور یہ 4 ویسے ہی پڑھا یہ تو یہ اس میں سے 6x میں سے 4x گیا تو 2x بچے گا is equal to یہ دونوں 8 کریں تو 8 ہو جائے گا 2 جیسے کہ اس کے ساتھ multiply ادھر کیا ہو جائے گا divide ہو جائے گا مطلب 8 کو divide کرے گا 8 کو اگر 2 میں divide کریں گے تو جواب کیا آ جائے گا 4 آ جائے گا تو x کی value ہمیں مل گئی تو question number ہم آتے ہیں اس کو مٹا دیتے ہیں بس دوسرا question جیسے جگہ ہو جائے تو question کرتے ہم 14 x over 2 plus 4 is equal to x minus 1 upon 3 جیسے variable x hide کرنے میں آسان ہوں گی constant x اور جیسے کہ 4 positive negative ہو جائے گی minus 1 upon 3 آ جائے گا اور اس کے نیچے کچھ نہیں تو 1 ہے اور 4 کے نیچے کچھ نہیں ہے تو 1 ہے تو پہلے پہ LCM نکلے گی مطلب addition ہوگی addition کا طریقہ یہ ہے کہ نیچھے والے آپس multiply 1 2 2 2 اور right side والا denominator ہے right side کے numerator کے ساتھ multiply اور بیچ میں minus دے دیں جو sign ہے اور اس میں بھی یہ نیچے آل ہے آپس میں 1 3 در 3 اور یہ 1 اس 1 کے ساتھ اور یہ 3 اس کے ساتھ minus 12 تو پہلے ہم کیا کریں گے دیکھیں 2 x negative اور 1 positive تو 1 اس میں سے کر جائے گا تو minus x بچے گا صحیح اور نیچے 2 اور جیسے 12 negative اور 1 بھی negative minus 13 آ جائے گا نیچے 3 دونوں کی minus آپ کاٹ دیں اور 2 divide ادھر کیا ہو جائے گا multiply ہو جائے گا 13 upon 3 multiply by 2 اور 2 کے نیچے کچھ نہیں تو 1 آپ اس کو simplify اس طرح کر 13 کو ہم نے mix میں کر کے رکھا کس طریقے سے یہ اس طرح جس طرح ہم divide کرتے 26 3 3 24 ایسے اگر جو بھی ہم نے solve کیا اس میں آپ لوگ کو مسئلہ ہو رہا ہے تو میں ایک fraction کا course بنایا ہوا ہے 4 5 منٹ کی ویڈیوز ہیں اور 5 6 7 8 ویڈیوز ہیں جس کو میں نے crash course کا نام دیا ہے جس کی link میں آپ کو description میں دے دوں گا آپ وہاں جا کے چیک کی جو بھی basics ہم نے plus minus multiply divide ہے یہ basics وہیں پہ آپ کو مل جائیں گی بڑی ایمپورٹنٹ سا مطلب course میں نے بنایا ہے اب تھوڑا کر کے دیا کہ 5 x minus 4 divided by 8 is equal to x plus 6 divided by 4 یہ 4 اس طرف multiply ہو جائے گا 5 x minus 4 اور 8 اس طرف آ جائے گا x plus 6 تو پہلے 4 اس کے ساتھ 4 20 x 4 اس کے ساتھ minus 16 is equal to پہلے 8 اس کے ساتھ 8 x پھر 8 اس کے ساتھ plus 48 آپ کیا کریں گے variables جو x excite کر کے رکھیں گے یہ 20 x سے بڑھا ہے یہ 8 x چھوٹا ہے ہمیشہ چھوٹا بڑھے کی طرف لے کر آتے ہیں تو یہ 8 ادھر لے کر آئے positive تا negative ہو گیا اور 48 ہم نے ویسے ہی رکھا اور یہ 16 negative تھا positive ہو گیا sorry میں 16 لکھنے 14 لکھنے یہ میں 16 ہو صحیح ہے اب 20x میں سے 8x گئے تو 12x بچیں گے اگر ان کو add کر دیتے ہیں تو کتنا بچے گا 64 اور 12 اس کے ساتھ multiply ادھر کیا ہو جائے گا divide مطلب اس کو ہم نے مکس میں کر رکھا تو یہ last question بھی یہ ہی پہ ہو گیا ہمارے چینل کو like اور subscribe کریں دوسرے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں جن کو ان کی need ہے تو ملتے ہیں کسی اور ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ ڈیک کے